کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پردال چودہ جون تک کی جائے گی امیدواروں کی ختمی فیرستے ستائیس جون کو شائع کی جائیں گے جبکہ انتیس جون کو امیدواروں کو انتخابی نشارت الارٹ کے جائیں گے چیف جسٹس پر پاکستان نیا ساکر نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ لاہو رجسٹری میں کیسز کی سما جنوبی پنجاب سمیسو بھر میں وزراء اور بیورو کیر سے اس سحقا کے بعد لکشری گاڑیاں واپس لینے کا حکم وزیرالہ پنجاب سے بھی دو اضافی گاڑیاں واپس لی جائیں عوام کا پیسہ وزراء کی آیاشی کے لینے ہیں بولر پروف گاڑیاں چاہیے تو جیس سے خریدے چیف جسٹس کے رمان الیکشن سے قبل بھرتی اور ٹرانسور پوسٹنگ کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سما جیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں تین رکنی بیچرے پجاب حکومت کے تباتلوں کے احکامات پر عمل درامت روک دیا جنوبی پنجاب سمیت تمام صوبوں میں ایک ماہ میں سترہ اور اس سے اوپر کے گریٹ کے افصران کے تباتلوں کے تفصیلات بھی طلب کر لی گئی پنجاب کا نگران وزیرعالہ کون ہوگا ڈیٹ لوگ تا حال برکرہ پنجاب اسمبلی کی مدد کا آج آخرے دن رات بارہ بجے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی نگران وزیرعالہ کا فیصلہ نہ ہونے پر موجودہ وزیرعالہ پنجاب مزید تین روز تک عہدے پر رہیں گے حکومت کا آج آخری دن لیکن چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے پورے نہ ہو سکیں بلہ خاصی خان میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیت چھے گھنٹوں تک جا پہنچا سیرو افتار کے اوقات میں بھی بزلی غائب رہنے لگی شہری پریشان لیاکت پور میں مسلم لیگ نون کی ایک اور ویکٹ گر گئے مخدوم سید مسعود عالم نے نون لیگ کو خیراباد کہہ دیا آئندہ الیکشن میں پی پی دو سو پچپن سے پی ٹی آئی کے ٹیکٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ شیباز شیف کا اپنا خاندان اربو روپے کی کرپشن میں ملوث ہے اب شیباز شیف پاکستان کی تکتیر بدلے کے دعوے کر رہا ہے پی ٹی آئی رہنما جہانگیر خان سرینگ کا ٹویٹر پہ گاب جنوبی پنجاب صبح محاف کے نائب صدر سمی اللہ صدری عام انتخابات کے حوالے سے پور از روحی سے خصوصی گفتگو کرتے بولر ٹیکٹ ملا تو عمران خان کی قیادت میں ہر ملک دشمن قوت کا مقابلہ کریں گے بہابل پور سے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے این ایک سو اکتر سے لیکچر لڑنے کا اعلان کر دیا کہتے میانواز شیف اور شیباز شیف کی قیادت پر اعتماد ہے دوسری جانب کاسف علی پیرزادہ نے پی پی دو سو سنتالیس خیرپورٹ آمیالی سے نون لیگ کے ٹیکٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی خانے وال سے مسلم لیگ نون کی تحصیل صدق خاتون زبیدہ راؤں نے این اے ایک سو پچاس سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا پارٹی ٹیکٹ کے لیے درخواست دے کر الیکشن کمبین بھی شروع کر دی کہتے ہیں مسلم لیگ نے خانے وال میں ریکارٹ رکھیاتی کام کرائے پارٹی کو کامیاب کروائیں گے پارلیمنٹ دوسری دفعہ اپنی آئینی مدد پوری کرے یا پوری قوم کا آج جو میں تشکر منانا چاہیے مسلم لیگنون کے رہنوا چوید حاشمی کی پریس کانفریس عمران خان نے دھرنوں میں کہا تھا کہ اسمبلی تیس دن میں ٹوٹ جائے گی میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ حاشمی نے طریق انصاف کو بچایا تھا عام انتخابات پچیس جولائی سے ایک دن بھی تاخیر کا شکر نہیں ہوں گے چھے دون سے ڈی جی خان میں جمشد دسی پر درجات مقدمات کی سمات شروع ہوگی مقدمات کی سمات انصاد دہشتگردی عدالت کے خصوصی عدالت کرے گی جمشد دسی کو انہیں مقدمات کی بنا پر گزشتہ سال ماہ رمضان میں گرفتار بھی کیا گیا تھا حکومت جاتے جاتے بھی عوام کو پیٹرول بم کا توفہ دینے کے لیے تیار اور اوگرہ نے پیٹرولی مسئلہات میں آٹھ روپے تک اضافے کی سمیلی وزیراعظم کو بھیجوا دی قیمتوں میں اضافے پر بھاولپور کی عوام حکومت سنالا ادھرمیہ والی میں بھی عوام پریشان حکومتی اقدامات عوام دشمن قرار دے دیئے پنجاب پوٹ آتھارٹی کی غیر میاری مشروبات اور مجھے سحر اشیاء کے خلاف جوس کمپنی سے سولہ سو لیٹر مہنگو جوس سوڈا وارٹر فیکٹری سے بارہ سو بوتلیں ضائع کر دی اکیس سو چالیس لیٹر ملاوٹ زیادہ دودھ بھی طلب کر دیا گیا دوسری جانب راجنپور میں خانچہ آئیس فیکٹری مدینہ آئیس فیکٹری سربے مہر سولہ زائد المیاد مسائلہ جات اور غیر میاری چائے کے پتے ترد ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خونونوچ کی چیکنگ کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں محروس ناف سے بطور چیئرمن آغاز سبت حسن اور خالید منیر شامل کمیٹی کا مقصد سٹورز پر موجود اشیاء کے میار کو چیک کرنا ہے سخی سرور میں شادی نہ کرانے پر بھائی نے دوسرے بھائی کے سرور چارپائی مار کر قتل کر دیا عبدالرحوان موقع پر دم توڑ گیا پولیس سے موزم کو گرافتار کرتے ہو مرکی کی قیمتوں میں تاحال قابو نہ پا جا سکا مرکی کے گوشت کی قیمتیں دو سو تیس روپے کلو فروخت ہونے لگا شہریوں کی انتظامیہ سے قیمتیں کم کرنے کی اپیر جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں پرائیوٹ سکولوں میں اضافی فیصے لینے کا معاملہ عدالت میں فاریکین کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہائی کورس کے فیسروں کے خلاف حکمیں امتنائے کی استعدام مختصر رمضان میں چھوٹیاں نہ ہونے پر بومن یونیورسٹی مولتان کی طالبات کا احتجاز دیگر تعلیمی داروں کی طرح بومن یونیورسٹی میں بھی چھوٹیاں دی چاہیں گے طلبہ کا مطالبہ کل تک چھوٹیوں کو اعلان نہ کیا تو کل صرف سر کو پڑھنے کلیں گے مولتان میں میٹرو سے متاثرہ عظیمی پارک میں ذراکیاتی کام التباہ کا شکار عظیمی پارک میں قبضہ مافیا نے ڈیڑھے ڈالیے پی اچھے کی ادم درچسپی کے باہر حلاقہ مکین پریشان مولتان کے نوہ شہر امین برگر چوک پر پڑھنے والا کراؤن فیلئے تاہر ٹھیک نہ کیا جا سکا بارہ پھر گہرے کراؤن فیلئے کے باہر شہری گر کر زخمی ہو چکا لیکن انتظامیت تف سے مفت نہ ہوئی میاوالی سیلا گینگ روڈ کو دو رویا کرنے کا تامیراتی کام سو سروی کا شکار چار ماہ بعد بھی سرک سے بسی کے پول نہ ہٹائے جا سکے حافظات معمول شہری پریشان عوام کیلئے لگائے گیا پانچ سال قبل وارٹر سپلائی پم تاہال چالوں نہ ہو سکا میاوالی شباز خیل کے عوام سے ساپانی کے وعدے وعدے ہی رہے لاکھوں مالیے سے لگنے والی وارٹر سپلائی پم زنگ آلود ہو گیا شہری ساپانی سے محروف جہین بیار خان میں سیبرش کے ناکس نظام کے بعد سپورٹس کمپلیکس کے بیچ متاثر ہونے لگی اب آفسیہ سپورٹس کمپلیکس میں پریکٹس پیش پچھس پیٹ کا گہرا پڑ گیا پیش بیٹ جانے سے کھیلاری پہ رشان جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں پولس میں بھٹی کے والے سے ویٹنگ لسٹ ختم کر دی گئی میریر پر امیدوار بھٹی کرنے کا فیصلہ میریر پر آنے کے باوجود ریپورٹ نہ کرنے والوں کی سیٹیں خالی تصور ہوں گی سٹینڈنگ آرڈر دوزائی پندرہ کو ختم کر کے نیا سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا گیا ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو افسران کی کمی کا سامنا ڈیریکٹر ہارٹی کلچر ڈیریکٹر مارکیٹنگ ڈیریکٹر انجینئرنگ اور ڈیریکٹر ایڈمنیسٹریشن پارکی سیٹ بھی خالی خالی نشستوں پر افسران کو اضافی چار دے کر کام سلائے جانے رکھا ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن نے گریٹ سترہ کے آفیسر احسان الحق کو ڈیپٹی ڈیریکٹر انویسٹیگیشن ملتان ریجن تائنات کر دیا تائناتی کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جانی کر دیا گیا مختلف محکموں کے افسران کے تقرر اور تبادلے آصف حیات لوڈی اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملتان تائنات محمد اختر علی کو اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل بہاولپور تائنات کر دیا گیا سوئی ناظرنگ گیس کمپنی ملتان میں سات افسران کے تقرر اور تبادلے ڈیپٹی چیف ملتان عثمان کریم بیگ بطور ڈیپٹی چیف لاہور تائنات ڈیپٹی چیف ہیومن ریسوس بطور ایڈمنیسٹریشن چیف لاہور تائنات نوٹیفکیشن جاری ملتان زلہ کانسل میں منظور ہونے والی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہو سکا زلہ کانسل میں چیئرمینز کی سربراہی میں کمیٹیہ تشکیز ہی نہ دی جا سکی کمیٹیہ نہ ہونے سے یوسی چیئرمینز بھی اختیارات سمیت ہو جنوبی پنجاب میں سورج آگ بٹسانے لگا ملتان میں پینتالیس جیرہ غازی خان بہاولپور اور رہیمیار خان میں پینتالیس جبکہ میاں والی میں پارا ایک تالیس ڈگری سینڈی گریڈ تک جا پہنچا تیکمہ موسمیات کے مطابق تین روز تک سورج چھنڈا نہیں ہوگا شہریوں نے سومنگ پولز کا روک کر لیا ملتان میں گیسٹروں کے مریضوں میں روز بروز اصافہ ہونے لگا گیسٹروں کے شکار دو سو اکے سفرات مختلف سرکاروں ہسپتالوں میں پہنچ کے مریضوں میں ایک سو پندہ بچے بھی شامل لیا میں کانگو وائرس نے جنوبی پنجاب میں خطرے کی گھنٹی بجا دی کانگو وائرس کا متاثرہ محمد امار فاروق لاشاری نشتر ہسپتال ملتان میں دم توڑ گیا امار فاروق لیا کی تحصیل چوبارہ کا رہائشی تھا نیک مالا ایک سٹوک کے مطابق اس سے پہلے کانگو وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا بہاول لگر میں لیڈی ہل وارکرز کا احتجاج دوسرے روز میں داخل احتجاج کے دوران لیڈی ہل وارکر بہوش رسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا مظاہرین کی ظلے انتظامی کے خلاف شدید نارے باتی بہاول لگر کے سیو ہل ڈاکٹر عزیشے کو عوضے سے اٹھا کر ڈاکٹر سغیب چوزی کو سیو ہل لگا دیا گیا لیڈی ہل وارکرز کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان لیاکت پور شدانی کے علاقے میں وٹہ سٹے کے تنازے پر علاقہ میدان جنگ بن گیا سسرال میں خوش ہوں میں کے نہیں جانا چاہتی چچا زاد بھائی قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں تحفظ فراہم کیا جائے سلمہ بی بی کا مطالبہ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا لیڈا خاتی خان کے ٹیچنگ ہسپتال سے دو بچوں کے لاپتہ ہونے کا ڈراب سین زیرہ لاش بچے کی ڈرپ ختم ہوتے ہی دونوں بچے وارڈ سے باہر آئے اور والد کے ناملے پر اکیلے ہی گھر چلے گئے پولیس نے دونوں بچوں کو کانونی کاروائی کے لیے پھانے منتقل کر دیا شیخزد ہسپتال رحمیار خان میں تین نئے پانی کی پلانڈ نس پرنسپل شیخزد میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکر مبارک علی نے نئے آرو پلانڈ کا افتتہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تینوں نئے پلانڈ بارہ لاکھ روپے کی لاغت سے لگائے گئے ہیں بسٹریکن سیشن جد بھاولپو چودی محمد تارک جوید کا سینٹرل جیل کا دورہ ججز کو چاکو چوبندہ سین سلامی دی معمولی نویت کے چھے ملزمان کی رہائی کا بھی حقوق رمضان المبارک کا دوسرا اشہ مزفرگر کی تحصیل جتور میں درزیوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا غر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے درزیوں کو کپڑوں کی سلائے کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا اور نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کا بہترین مہینہ رمضان مبارک روئی پر خصوصی رمضان فرانسیشن کا سلسل جاری منیر حاشمی نے بارگاہ رسالت میں حدیانات پیش کی جبکہ نسین اختر ڈاکٹر عالم کی رفتر ڈاکٹر عزیل جنید عزیزمیہ مذہبی سکولر ڈاکٹر عبدالکدوس اور علامہ مجاہد عباس گردیزی بھی شریک رہے موسیقی